بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل ویوز امید کرتیو کہ آپ سب بین بائی خریت سے ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے کریلے کی سبزی کریلے اور پیاز کریلے میں نے چھیل کے صاف کر کے کھاٹ کی در رکھ لیے ایک میں آنڈی لیے اس میں کوکنگ آئل ڈائلوں گی تین میڈیوم سیز کے میں نے پیاز لیے اب میں آئل گرم ہو گیا اس میں کریلے ڈال دوں گی کریلوں کو میں اچھی طرح فرائی کروں گی تھوڑے تھوڑے گولڈن ہوگی تو تب تک میں انہیں فرائی کروں گی گریڈین میں میں نے لیے لال مرچ کا پورڈر نمک سوکا دنیا پورڈر کسوری میتھی لسن جو ہے میں نے لمبا لمبا سلائس میں کاٹا ہے پیاز بھی میں نے تھری میڈیوم سائز کے لمبے لمبے سلائس میں کاٹ لی ہے اس میں میں ادرک نہیں استعمال کروں گی اور گرم مسالہ بھی استعمال نہیں کروں گی کیونکہ کریلوں کا اثر تصیر جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے اس لیے میں ادرک اور گرم مسالہ نہیں یوز کروں گی میں نے اب برون ہو گیا کریلے میرے اب میں پیاز آنڈی میں ڈال دی ہیں ان کو اچھی طرح فرائی کروں گی سلائس کرے لیں میں نے کٹے تھے تو میں نے سلائس میں پیاز کٹے ہیں نا تو اس میں سلائس کی ہوئے پیاز اچھے لگتی ہے آپ کی مرضی آپ چھوٹے کرنا چاہتے چھوٹے کر سکتے ہیں اب میں نے پیاز ڈال دی ہیں اب بھی ان کو میں ہلکہ فرائی کروں گی اب میں سلائس کٹا ہوا لسن بھی ڈال دوں گی اس میں سلائس کیا ہوا لسن جو بہت خلق ساکرے لیں اس میں پیشن جا لیں موسیقی کئی بچے کریلے وغیرہ نہیں کھاتے الحمدللہ میرے بچے کریلے وغیرہ کھا لیتے ہیں تو اس طرح کڑوے بھی نہیں بنتے اور اچھے بنتے ہیں کچھ میں نے ان کو لون نہیں لگایا کچھ نمک وغیرہ کچھ نہیں میں نے لگایا ان کو دو کے کٹ کے درائی کر لیں پھر میں نے ککنگ وغیرہ میں ڈال دیا اور کچھ نہیں کیا اب بھی آج میرے اچھی طرح فرائی ہو گیا اب میں لال مرچ پوٹر ڈالوں گی یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہو ٹھیکہ کھاتے ہو تو زیادہ کھاتے ہو تو تھوڑا کھاتے ہو تو تھوڑا ڈال لوں اب میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اب میں ان کو تھوڑا سا بھونوں گی اور ساتھ ہی میں ٹوماتر جو ہیں وہ ڈال دوں گی کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈالنا اگر پانی تھوڑا سا بھی ایڈ کریں گے تو آپ کے کریلے کڑ گئے ہو جائیں گے تو مسالہ جلنے کی وجہ سے میں نے اب بھی ٹوماتر ڈال لیا کیونکہ ٹوماتر جو اپنا پانی ریلیز کرتا ہے اسی میں جے کریلے پک جائیں گے مرچے وغیرہ جو ہیں وہ جلیں گی نہیں تو ساتھ ماتھ ٹوماتر بھی پک جائیں گے اور آنڈی میری بھی بن جائے گے میں نے جو سبز مرچ ہے اب بھی میں سوکا دھنیا پوٹر بھی ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے زیادہ ڈالیا سوکا اب بھی سلائس کی ہوئی میں نے سبز مرچ بھی ڈال دیا ہے مجھے اس طرح کی کریلوں میں اچھے لگتی آپ کو جس طرح کی اچھے لگے اس طرح کی کٹ لینا اس طرح ایزی بچوں نے کھانی تو کھا سکتے ہیں اگر جس نے نکالنی تو ایزی نکال سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کی سبز مرچ جو کٹی ہوئی ہے یہ پسند کرتی ہوں کریلے تو ویسے بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں سبزی کوئی بھی ہے ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھی ہے ہر چیز کھانی چاہیے مکس کھانی چاہیے دالیں بھی کھانی چاہیے سبزی ہیں گوشت وغیرہ ساری چیزیں کھانی چاہیے ہماری بارڈی کو سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو میری ویڈیو پسندہ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سکرائب کریں آپ کی میر بانی ہوگی مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اب میں کسوری میتھی ڈال دوں گی یہ انڈی کے خشبور دبالہ کر دیتی ہے الحمدللہ بہت اچھی خشبور آ رہی ہے کریلے کی سبزیوں تو چپاتی ہو یا تو دور کی روٹیوں تو بہت اچھی لگتی ہے اگر پاکستان میں گرمیوں میں اس میں جو چاٹی کی لسیوں تھی ہے بہت اچھی لگتی ہے جو دودھ کی کچھی لسی کرتے ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہے لیکن ادھر تو سردی ہے ہم نہیں وہ بنائیں گے لیکن گرمیوں میں کبھی ایک بار بنا لیتے ہیں ابھی تو سردی ہے میری ویڈیو آپ کو پسند ہے میری چینل کو سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی